نحمده ونسلی ونسلیم علی رسوله الكریم اما بعد فوض باللہ السمیع العلی بن الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من اللہ نور و کتاب مبین انما یرید اللہ لیزہیبانکم الرئیس علی البیدی ویطاہرکم تطہیرا کل آسالکم علیہ اجراً اللہ المودت فی القرباستک اللہ مولانا العزیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتمة بدعا منی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتمة سیدہ النساء العالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتمة سیدہ النساء اہل الجنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم على وممات علاہ 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 وممات شہیدا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب حسینا فقد احبانی ومن احبانی فقد احباللہ صدق اللہ مولانا لازیم وبلگنا رسولہ النبی الكریم الامین رفرائیم ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم ایک مرتبہ باوازِ بلندر دفاق صلاة والسلام علی کا یاسید یا رسول اللہ میں مشکور ہوں حضور کی بلا پیر سید عظمت علی شاہ صاحب بخاری صاحب کا مہر رزوان صاحب تنان صاحب اور ان کے دیگر جتنی بھی انتظامیاں اس کا میں مشکور ہوں میاں محمد بابر حرونی صاحب ان کا بھی میں مشکور حقیب نظیر حسین صاحب دیگر اشاکان رسول بیٹھے ہیں موقع اتنا نہیں ہے موضوع اتنا لمبا نہیں ہوگا میں تھوڑا سا ملاد بیان کرتے ہی میں نے سیدہ افاق کیشان کو بیان کرنا ہے ایک مرتبہ تسی سینے دھٹی اللہ کے بولو ذرا سبحان اللہ ذرا زوق سے بولے ذرا سبحان اللہ ذرا زمین ملی مصطفیٰ کے سر بولے ذرا بولے ذرا یار ذرا سبحان اللہ ذرا کیونکہ اس وقت عویس بھئی دشریف لارے ہیں ہر بندے کی جو ہے سوچ میں فکر میں نگاہوں میں عویس عدد قادری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آئیں وہ ہمارے محسن ہیں ہمارے بھائی ہیں لیکن زمین ملی مصطفیٰ کے صدقے آسمان ملے مصطفیٰ کے صدقے چاند ملے مصطفیٰ کے صدقے سورج ملے مصطفیٰ کے صدقے ستارے ملے مصطفیٰ کے صدقے پانی ملے مصطفیٰ کے صدقے دریاں ملے مصطفیٰ کے صدقے سمندر ملے مصطفیٰ کے صدقے ولی ملے مصطفیٰ کے صدقے قوص ملے مصطفیٰ کے صدقے خودم ملے مصطفیٰ کے صدقے ابدال ملے مصطفیٰ کے صدقے قلندر ملے مصطفیٰ کے صدقے داتا ملے تو مصطفیٰ کے صدقے اس کو تھوڑا سا کھولیں 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 ذرا کھولیں یہ چشتی بندہ ہے اور چشتی ذوق کو پسند کرتا ہے اب اب دی بکار وقت اتنا نہیں ہے وقت اتنا نہیں سفر میرا دیکھیں لیکن ٹائم آپ نے دیکھنا ہے جیسے خطیب آیا ہے ویسے ہی جانے لگا ہے لیکن مسلمان توجہ کرنا داتا علی حجویری ملے مصطفیٰ کے صدقے ولی ملے مصطفیٰ کے صدقے غوث ملے مصطفیٰ کے صدقے قلندر ملے مصطفیٰ کے صدقے مولا علی ملے مصطفیٰ کے صدقے عثمان ملے مصطفیٰ کے صدقے عمر ملے مصطفیٰ کے صدقے عبو بکر ملے مصطفیٰ کے صدقے میرا عقیدہ یہ ہے وہ خدا ملہ مصطفیٰ کے صدقے وہ خدا منا مصطفیٰ کی صدقے جس کو خدا مصطفیٰ کی صدقے سے ملا بولے ذرا سبحان اللہ نہیں نہیں ڈلی آواز میں نہیں بولو ذرا سبحان اللہ مرنہ یہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ میں بلانا بھی جانتا ہوں پڑھنا بھی جانتا ہوں اور لوگوں سے داد لینا بھی جانتا ہوں لیکن مسلمان توجہ کرنا حضرت سیدنا عثمال غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے کریم آقا کی دعوت پکائی میرے نبی کے دماغ نے دعوت پکائی علی کے یار نے دعوت پکائی علی کے دل پر نے دعوت پکائی علی کے بھائی نے دعوت پکائی علی کے مدنی بھائی نے دعوت پکائی توجہ حضرت سیدنا عثمال غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دعوت پکائی نہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ دعوت کھانے کے لیے تشریف لارہے ہیں دل میں مندت امان علی جتنے قدم چل کے حضور آئیں گے میں ہر قدم کا بدلہ ایک غلام آزاد کروں گا ہر قدم کا بدلہ ایک غلام آزاد کروں گا حضرت سیدنا عثمال غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کھانا تیار ہو گیا مسلمان توجہ کرنا حضور کو دعوت دینے کے لیے آئے حضور میرے کھر میں تشریف لائے میرے کریم آقا حضرت سیدنا عثمال غنی کے کھر میں جا رہے ہیں حضرت عثمال غنی حضور کے پیچھے چر رہے ہیں قدم گر رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس تاریخ نے یہ نہیں بتایا کتنے قدم چلے جب میرے کریم آقا نے لگر کھا لیا کھانا کھا لیا میرے کریم آقا نے نبوت کی آگ سے دیکھ کر پہچانا فرمایا عثمال تُو نے قدم گنے ہے اس کی وجہ کیا ہے عرض کی سوڑا منت آبانی تھی جتنے قدم چل کے آئیں گے اتنے غلام آزاد کروں گا میرے کریم آقا نے فرمایا پھر کر لے آزاد پھر کر لے آزاد پھر کر لے آزاد حضرت سیدنا عثمال غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر قدم کا بدلہ ایک غلام آزاد کیا اس کو بولے تھوڑا سونڈ کھولے ہر قدم کا بدلہ ایک غلام آزاد کیا اس دعوت میں مولا علی بھی تھے یار بولو دو سیئی بولو دو سیئی زبان اللہ درہ موضوع انہوں نے ملاد میں بڑا مشکل دے دیا ہے لیکن توجہ کرنا سیدہ کائنات کسان کو بڑھ رہا ہوں مولا علی بھی تھے دعوت کھائی گھر گئے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں فرمایا اے سیدہ یار نے دعوت بگائی ہر قدم کا بدلہ ایک غلام آزاد کیا ہے اب میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی دعوت بگاؤں رسول کی میں بھی دعوت بگاؤں فاق رسول کی میں بھی دعوت بگاؤں تیرے بابا کی میں بھی دعوت بگاؤں اپنے یار کی اپنے دلبر کی دعوت بگاؤں سیدہ کائنات کو پتا تھا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے لیکن انکار نہیں کیا اس وجہ سے کہیں مولا علی کا دل ٹوٹ نہ جائے نراز نہ ہو جائے پاک دامنا تھی پاک زہرہ پاک بطول علی سے فرماتی ہیں یا علی جاؤ میرے بابا سے دعوت دے آؤ حضرت علی چلنے لگے نا تو سیدہ کائنات نے پیچھے سے آواز دی زہور علی سجن جب پیچھے سے آواز دی یا علی آپ بھی قدم گنتے آنا دلے بندے بولے اور دلے بندے بولے اور بولو درہ سبحان اللہ آپ بھی قدم گنتے آنا تائدار حالہ تھا منبائی جود و سخا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کر رم اللہ وجہ القریب قدم گر رہے ہیں اب مسلمان توجہ کرنا قدم علی گر رہے ہیں ادھر سیدہ کائنات نے اپنے گھر میں لنگر کوئی نہیں ہے نہ سالن ہے نہ روٹی ہے نہ گوشت ہے نہ سبزی ہے ہنڈیا کے اندر پانی بھر کے چھولے پہ رکھا نیچے آگ دلا دی سیدہ کائنات نے مسلح بچھا لیا عرض کی مالک تیرا نبی میرے گھر میں آ رہا ہے اب میری عزت کی لاج رکھ لینا 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 اب سیدہ کائنات نے دعا کیا کیا اے اللہ میری عبادت کرنا میاں بابل صاحب سیدہ کائنات دعا کیا کرتی ہے اے اللہ میری عبادت کرنا اگر تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو آج میری دعا قبول کرنا مسلمان کو اپنے عبادت پہ ناز کرنا ہے اپنے سجدوں پہ ناز کرنا ہے بڑا فقر کر رہا ہے میں نمازیں پڑھتا ہوں میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں لیکن جملہ سنیے گا حضرت سیدہ کائنات میں مسلمہ بھی جایا ہوا ہے حضورت شریف لا رہے ہیں مولا علی قدم گر رہے ہیں ایک دو تین بس ادھر ہی رکھیں جی چار پانچ چھے سات تاریخ نے یہ نہیں لکھا اتنے قدم چل کے آئے امام الانبیاء تشریف لائے حضور کے صحابہ تشریف لائے ابو بکر تشریف لائے عمر تشریف لائے عثمان تشریف لائے نبی کے یار تشریف لائے ادھر سیدہ کائنات مسلمہ بھی چھا کے رو رہی ہے عرض کر دیا مالکہ کائنات آج کی دعوت کی لاج رکھنا حضور نے دعوت کھلا دی صحابہ نے کھانا کھا لیا جب کھانا کھایا حضور مسکر آئے حضور کی بارگاہ میں عرض کی سوڑا مسکر آئے کیوں میرے نبی فرماتے ہیں جو تعوت تم کھا رہے ہو فاطمہ نے نہیں پگائی بلکہ اللہ نے جنل سے بھیجی ہے جملہ سنیے گا جملہ سنیے گا آپ نے ایمان گتا ذکی دیے گا بڑے اشارت صاحب زوب بیٹھے ہو صاحب علم بیٹھے ہو صادت بیٹھے علمائی کرام بیٹھے ہیں میں سبق سنا رہا ہوں سعیدہ کائنات میں دعا بندنے کی تو جو حیدرہ دعا بندنے کی لب ہل رہے دعا چل رہی ہے ہاتھ بھی نیچے نہیں نہ چہرے پہ ہاتھ بھی رہا ہے سعیدہ کائنات کے گھر میں مسلح بچھا ہے چٹائی خجوروں کی اس پہ پاک نبی کی پاک بیٹی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے اللہ تیرے نبی کے یار نے غلام ازاد کی ہے آج میں کچھ اور مانگ رہی ہوں آج میری دعا سن لے ادھر سعیدہ کائنات رو کے دعا کر رہی ہیں رب کائنات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا دیر نہ کر جلدی جا میرے نبی سے کہہ دو میرے نبی سے کہہ دو عثمان نے غلام ازاد کیے ہیں رب کائنات فاطمہ کی دعا کی برکت سے اے محمد تیرے ہر قدم کا بدلہ ایک ہزار امتی کو بغیر ہشاب کے میں جنت ادا کر رہا ہوں نرائے تکبیر نرائے رسالت نرائے رسالت توجہ ہے توجہ ہے اگر جس کی توجہ ہے بولے ترہ سبحان اللہ ایک باری پھر بولو ترہ سبحان اللہ یہ سارے نادخان مجھ سے محبت کرتے ہیں یہ میری خوشبختی ہے کہ نادخان عالم دین سے محبت کرتے ہیں یہ میری خوشبختی ہے یہ میری خوشبختی ہے کہ سناخان رسول میرے سے محبت کر رہے اللہ ان کی محبت کو سلامت رکھے رات وزیر آباد میں سید عظمال شاہ صاحب بہت بڑی محفل میں الحمدللہ بھی حاضری پر اس کر کے آئے ہیں روپ اور بر محفل تھی لیکن بجملہ بڑی شارٹ کٹ جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں حضور کے پسینے سے بنا چبریل حضور کے پسینے سے بنا چبریل نہیں سمجھے نہیں سمجھے سارے نادخان میرے سار کا تا جائے جو جملہ میں لگا ہوں یہ نادخانوں کو نہیں ہے یہ بھی نیا جملہ ہے حضور کے پسینے سے بنا چبریل حضور کے پسینے سے بنا مکائیل حضور کے پسینے سے بنا اسرافیل حضور کے پسینے سے بنا اسرایل حضور کے پسینے سے بنا قیامت تک جتنے فرشتے آنے ہیں ہر فرشتہ حضور کے نور سے بنا ہے حضور کے پسینے سے بنا ہے مجھے تاریخ دکھائی جائے جس کے اندر یہ لکھاؤ جبریر انسان ہے میں اس کا مسئلہ قبول کرلوں گا مکائیل انسان ہے میں مسئلہ قبول کرلوں گا اسرافیل انسان ہے میں مسئلہ قبول کرلوں گا مسلمان توجہ کرنا جس سے پوچھو گے یہ کون ہے کہیں گے فرشتہ نور ہے اگر حضور کے برسینے سے یہ چاروں نور ہو سکتے ہیں تو نبی کا خون کیوں نہیں کیا بات ہے اگر آپ اجازت دیتے تو ایک اور جملہ بیان کر دوں بولو درہ سبحان اللہ درہ لوریو دوسرا دیل جتلیا خدا دی کر سمیں دوسرا دیل جتلیا دوسرا چینہ کڑ لے میرا میرا کلیجہ کڑ لے دوسرا میں سمجھ دی رہا ہے کہ صرف لوری ہے نا دخانہ نے نہیں سن دینے پتا چلا ہے کہ نہیں چشتیاں نے نہیں سن دینے توجہ میں بڑا عظیم جملہ دیکھ کر گفتی بھو آگے لے کے جا رہوں ادھر میں تمہین مانو شاہ صاحب تو موضوع اتنا لمبا ہے لیکن میں کیا کروں وقت کے دامر میں اتنی غشت نہیں ہے حضور کے پسینے سے بنے جبرین حضور کے پسینے سے بنے مکائیل اسرفین اسرائیل کرام القاتبین جتنے فرشتے آنے ہیں وہ سارے کے سارے حضور کے پسینے سے بنے ہیں رات تو سوتا ہے میں سوتا ہوں زہور بھئیہ بابر بھئیہ عظمت شاہ صاحب دیگر اشاقہ نے رسول جب ہم سوتے ہیں اٹھتے ہیں صبح اٹھنے سے پہلے فرشتے تیرا میرا نصیب تیرے گھر میں پنچا دیتے ہیں شاہ صاحب بہت بڑا جملہ دینے لگا میاں بابر صاحب بڑا جملہ دینے لگا یہ اب آپ نے دیکھنا یہ مجمع کیدھر جاتا ہے سارے فرشتے سورج کو تلو کرنا غروب کرنا چاند کو مہینے کے بعد تلو کرنا پھر غروب کرنا ستانوں کو جگمگاہر دینی انہیں ڈھوونا غروب کرنا یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے ہواں کو چلانا فرشتوں کی ڈیوٹی ہے بادل کو بنسانا فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جبریل کی ڈیوٹی ہے نبیوں کے دار پر نوکری کرنا جبریل کی ڈیوٹی یہ ہے جبریل کی ڈیوٹی یہ ہے جبریل کی ڈیوٹی یہ ہے ملاد کے حوالے سے دلیل ایک پیس کر دیتا ہوں وَإِذَا هُوَ فِي نِسَانُ الْيَكْرِ رَسُورَةُ الْمُلْقِ حَتَّحَكَ مَحَا فَاتَنْ نَبِيُّ صَلَّىٰلِهِ سَلَّمْ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰلِهِ سَلَّمْ ہِي الْمُنجِتُ وَهِي الْمَانِیَتُ اَوْقَمَا کَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰلِهِ سَلَّمْ حضرتِ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے کریم آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے ایک سوال ہے کبلہ شاہ صاحب دعا لینے کے لیے خویس بھائی بزرگوں سے صدا تشریف رکھتے ہیں نیچے میں ان سے دعا لینے کے لیے ایک بہت بڑا جملہ دے رہا ہوں آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد سے کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیسے کا علم نہیں مسلمان کہتا ہے مومین ہی کہتا مسلمان کہتا ہے مومین نہیں کہتا توجہ مسلمان کہتا ہے مومین نہیں کہتا مسلمان کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچے گئی لب نہیں نبی سنتا نہیں ہے نبی جانتا نہیں ہے نبی بے خبر ہے ابو جال کی اولاد تیرا نبی کو یار ہے جسے خبر نہیں میرا نبی کل کو بھی جانتا ہے میرا نبی آج کو بھی جانتا ہے میرا نبی قیامت تک جانتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نمکہ سے چلے مدینہ آ رہے ہیں راستے میں رات ہو گئی خیمیں لگا لیے آدھی رات گزرنے کے بعد سورہ ملک کی آواز سنی کانوں میں آواز سنی سننے کے بعد نکلے خیموں سے باہر تائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا پڑھنے والا نظر نہیں آیا میرے کریم آقا کی بارگاہ میں جا کرتے سونا بتائیں ہم نے سورہ ملک کی تلاوہ سنی ہے بتائیں وہ پڑھنے والا کون تھا حضور کی نبوت کی آگ اٹھتی ہے مکہ سے مدینہ سے مکہ تک سبر کرتی ہے اللہ کے نبی فرما دے صحابہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں قبرستان ہے وہاں صحابی بائیوں کی قبریں ہیں جو اپنی قبروں میں لیٹ کر سورہ ملک کی تلاوت کر رہے مسلمان توجہ کرنا اے مومنوں توجہ کرنا جو نبی باہر بیٹھ کے قبر کے اندر دیکھ سکتا ہے وہ نبی اپنی قبر میں لیٹ کر باہر کیوں نہیں دیکھ سکتا اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت میں سے میری مرضی یہ ہے کہ تقریب آئی نہ بکھر دیتے ہیں یار زندہ پھر صحابہ باکہ انشاءاللہ